دردنا کا عذاب ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے آیت نمبر انیس آیت نمبر انیس بے حیائی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے ہمارے دین کے اندر اسلام کے اندر ہر طرح کی بے حیائی حرام ہے سمجھ رہے ہیں ظاہری بے حیائی بھی حرام ہے اور باطنی بے حیائی بھی حرام ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ نے ظاہری باطنی ہر طریقے کی بے حیائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے ظاہری بے حیائی فلمیں ہیں ڈرامیں ہیں فہش اخبارات ہیں رسائل ہیں رقص ہیں عورتوں کی بے پردگی سبحان اللہ یہ ساری باتیں ظاہری میں آتی ہیں اور باطنی بے حیائی سبحان اللہ آدمی باطن اپنا صاف رکھے ظاہری کے ساتھ ساتھ اکیلے میں جو آدمی کر رہا ہے آج کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اکیلے میں کیا کیا چیزیں نٹ پہ بیٹھ کے فون کے اندر آدمی کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی باطن کے اندر دماغ میں گندے گندے خیالات جو لے کر آتا ہے سبحان اللہ ہر طریقے کی بے حیائی ہمارے دین کے اندر حرام ہے اور ذمہ داروں کے لئے ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں اور بات احسن البیان کے مصنف نے کچھ باتیں بیان کی ہیں عورتوں کو دیکھتے ہیں بیوی کو بچوں کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہ جاتے ہیں عجیب تماشا ہے ہم منسٹر کا حکم سر اور آنکھوں پر بے حیائی کو دیکھیں اور خاموش رہ جائیں ایسے لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تین لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا اللہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا ایسی عورت جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے ان کی طرح کپڑے پہنتی ہے مردوں کی مشابہت اور ایسا آدمی دیوس کہ اس کے گھر والے اس کے بچے اس کے بیوی بے پردگی کریں سبحان اللہ اور یہ دیکھ کر خاموش رہ جائے نہیں میرے بھائی بڑی حدیث ہے اس کے اندر جو بے پردگی کی جو باتیں ہیں دو اہم چیزیں ذہن میں رکھیں جنہوں نے ایک ان میں سے ایک کو انہوں نے بیان کیا ہے ایک بات بے حیائی کی چیزوں کو جو جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں کہ بے حیائی کی چیزوں کو پھیلانا اس میں کیا میں سوال کرتا ہوں وہ ذمہ داران وہ ماں باپ جو اپنے گھروں کے اندر گندی گندی چیزوں کو لکھر کے آتے ہیں ٹیلیویجن کے ذریعے سے فلموں کے ذریعے سے سیڈی کے ذریعے سے اسی طریقے سے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو ایسے مبائل فون دیتے ہیں جس میں انٹرنیٹ بھی شامل ہے اور وہ گندی گندی چیزوں کے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں خود گوگل کی یہ ریپورٹ ہے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ انٹرنیٹ پر دیکھے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ گندی چیزیں ہیں اللہ اکبر کیا وہ ماں باپ اس آیت میں نہیں آتے کیا وہ ذمہ داران اس آیت میں نہیں آتے کیا ان کے لئے دردناک عذاب نہیں ہے سبحان اللہ اللہ سے ڈریئے اللہ سے ڈریئے اور ایک بات جس کو حسن البیان کے مصنف نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کی ہے بے حیائی میں جہاں پر یہ ساری باتیں آتی ہیں وہی پر کسی پاک دامن عورت کے بارے میں بری باتیں پھیلانا بیان الزام تراشی بھی آتی ہے یہ بھی بے حیائی ہے یہ بھی بے حیائی ہے اور ایک بری خبر یہ ایک جھوٹی خبر سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے لئے دنیا و آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے یہ ایک خبر کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے آج دن رات سبحان اللہ جھوٹی خبر میڈیا میں آ رہی ہیں دن رات چل رہی ہیں اللہ اکبر دن رات بے حیائی چل رہی ہے ان کے بارے میں کیا انجام ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے